روسی فائٹر کو مار گرانے کا ایک ویڈیو کیمرے میں قید ہوا ہے یوکرین نے روسی فائٹر پلین کو مار گرائیا اور اس کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے خارکیب میں روسی سو تھرٹی کو یوکرین نے کیا ہے یہ دیکھئے تصویریں آپ کے سامنے ہیں کس طرح سے روسی فائٹر پلین کو مار گرائیا ہے فائٹر جیٹ کو مار گرائیا ہے یوکرین نے خارکیب کے اندر اس کی تصویریں بھی جاری کی گئی ہیں تو لگاتار یوکرین بھاری پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کئی علاقوں میں اور تمام علاقے ایسے ہیں ڈکے پانڈے صاحب جہاں پر روس کا پہلے قبضہ ہو گیا تھا لیکن اب یوکرین ان علاقوں میں اپنی پکڑ مضبوط کرتا دکھ رہا ہے یہ کتنی بڑی ناکامیابی ہے بلادی میر پوتن کی کیونکہ جب پہلے ان کی سینائے پیچھے ہٹی تو یہ کہا گیا کہ ری پوزیشننگ ہو رہی ہے ری الائنمنٹ کیا جا رہا ہے لیکن اب جو اس تھیتیاں نظر آ رہی ہیں اس میں تو یوکرین بھاری نظر آ رہا ہے ملکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کچھ حد تک آپ کیونکہ یہ مانا جا رہا تھا کہ بہت شکتی شالی ہیں روس اور اس یودکان نیڑے بہت جلدی آ جائے گا لیکن جس پرکاس سے نیٹو کنٹریز نے یوکرین کا ساتھ دینا شروع کیا اور سب سے بڑی تعلیف کی بات ہے کہ یوکرین واسیوں نے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بہا نکل کے آیا اور سنی کو کنٹریز نے ساتھ دیا یہ بتاتا ہے کہ جو منوبول جو تھا وہ بہت ہی تیجی سے ان کا بڑھتا چلا گیا اب جب روس نے کچھ چھتروں میں جب کبجہ کر لیا اور اس پر ان کی سپلائی چین لاؤسٹک سپورٹ اور باقی جو ایمونوشنس کی جو پرولم تھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے گرپ سے وہ دھیدر نکلتے چلا گیا ابھی جو ہے ریفرینڈموں کروا رہے ہیں یہ بات بتاتا ہے کہ وہ اب کافی پست ہو چکے ہیں دماغی طور پر اور بڑا مشکل ہے اس یود کو ان کے لیے آگے جائی رکھنا اسپیشلی جبکہ چائنہ میں جو ڈسٹرمنٹس ہو رہا ہے اب ان کے ساتھ وہ اکیلے الگ تھلگ پڑھتے جا رہے ہیں اور جب ابھی سمرکند میں بھرتی پدھاونتی نے ان کو بولا بھی کہ اب شانتی کا سمیہ ہے یود کا سمیہ نہیں ہے تو یہ کہیں نہیں کہیں ان کے دماغ پر ضرور یہ خیال آ رہا ہوگا کہ اب جو ہے بہت آتی ہو چکی ہے اب وہ کچھ ایسے نڑے لے جائیں جسے کی شانتی ساپیت ہے بلکل اور سر حتاشت صاف نظر آ رہی اور دیکھیں سات مہینے کے بعد جہاں محض کچھ گھنٹوں میں اس یود کو جیتنے کا دعویٰ تھا اولادنے پتین طرف سے سات مہینے بعد تو اب یکرین دعویٰ کر رہا ہے کہ جن لاکھوں پر قبضہ کیا آٹھ سے نو ہزار کلومیٹر کا جو علاقہ ہے اس کو دوبارہ سے انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے